یہاں پر ہم ساہ پولیمرز لیمٹیٹ کمپنی کے آئی پیو کی کمپلیٹ اینالیسز کریں گے جس میں ہم کمپنی کے پروڈیکٹ اینڈ سروسز کمپنی کے فنینشیل آئی پیو ڈیٹیلز اور میرا کیا اوپینین اس آئی پیو کو لے کر ان سب باتوں پر چرچہ کریں گے میرا نام ہے شبھانس چورس یا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں چلیے سب سے پہلے کمپنی کے پروڈیکٹ اینڈ سروسز کے بارے میں سمجھ جاتے ہیں کہ کمپنی کس فیل سے ریلیٹڈ ہے اب دیکھیں دیکھا جائے تو کمپنی انیس سو بانوے میں بنی تھی یعنی کافی سالوں سے کمپنی کام کرتی بھی نظرہ رہی ہے آگے ہاں پر دیکھا جائے تو شاہ پولیمرز لیمٹیڈ is primarily engaged in manufacturing and selling of polypropylene یعنی پی پی ہائی دنسٹی یہاں پر ایج ڈی پی ای ایف آئی بی سی بیکس پوبین سیکس ایج ڈی پی 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 پوبین فیبرکس اینڈ وووین پولیمرز یعنی کی پولیمرز ریلیٹڈ جو جو پروڈیکٹ ہوتے ہیں وہ سب یہ بنانے کا کام کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر manufacturing and selling دونوں یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اوبرال دیکھا جائے تو جیسے نام سے بھی پتا چل رہا ہے پولیمرز ریلیٹڈ یہ کمپنی ہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے آگے ہاں پر دیکھا جائیں گر ان کی strength کے بارے میں بات کریں تو پروڈیکٹ پورپولیو نیکسٹ ہے کسٹمر بیس ایک روز جیو گرافکس and industries next management team تو یہ تین انہوں نے strength اپنے بتائے ہیں آگے ہاں پر دیکھا جائے financial کے بارے میں تو financial کو تین بھا گاؤنڈ وائٹ کیا گیا ہے total assets value total revenue profit after tax اور یہاں پر جو بھی آپ کو value دیکھنے کو ملے بھی وہ کروڑ میں ملے گی اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں asset value کی تو مارچ 2020 میں کی asset value 30.5 35.93 کروڑ کے آس پاس رہی تھی وہیں مارچ 2021 میں 40.58 کروڑ کے آس پاس وہیں مارچ 2022 میں 68.67 کروڑ کے آس پاس وہیں جون 2022 میں یعنی کی ماترت تین مہینے میں first quarter کے اگر تک دیکھا جائے تو 75.35 کروڑ کے آس پاس ان کی asset value ہوتی ہوئی نظرائی بات کریں revenue کی تو revenue 49.91 کروڑ کے آس پاس کا مارچ 2020 میں مارچ 2021 میں 55.34 کروڑ کے آس پاس مارچ 2022 میں 81.23 کروڑ کے آس پاس اور جون 2022 تک یعنی تین مہینے میں 27.59 کروڑ کے آس پاس ہوتا ہوا نظر آیا وہیں بات کریں profit after tax کی تو دیکھئے یہاں پر مارچ 2020 میں 0.3 کروڑ کا profit مارچ 2021 میں 1.27 کروڑ مارچ 2022 میں 4.38 کروڑ اور جون 2022 یعنی ماترت تین مہینے میں 1.25 کروڑ کے آس پاس profit company نہیں نہیں کیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 1992 یعنی کہ 1992 میں company بنی تھی اور اتنے سالوں بعد اگر 1992 سے آج تک بات کریں تو قریب یہاں پر تیس سال ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں تیس سال میں company کا جو profit growth ہے وہ بہت ہی کم ہوئی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو company کافی پیچھے نظر آتی ہے لیکن پچھلے تین سال کا data اگر دیکھا جائے تو company کی growth کافی بڑی ہے دیکھنے جو growth ہے تیس سال کے حساب سے تو بلکل بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے مہین نیکسٹ یہاں پر بات کریں ایپو ڈیٹیل کی تو یہ تیس سے چار جنوری کے بیچ open ہوگا ہے apply کرنے کے لئے 10 روپے پردیکوٹی شیر اس کا face value رکھا گیا ہے 61 سے 65 روپے کے بیچ اس کا price win رکھا گیا ہے یعنی 75 روپے میں آپ کو ایک شیر lot ہوگا 230 شیر سے ایک lot میں رہیں گے یعنی ہم minimum 230 شیر کے لئے آپ apply کر سکتے ہیں issue size کی بات کریں تو 66.30 کمپنی کے پاس ہی directly روپ سے کارا سارا پیسے جائے گا اور کمپنی کے الگ الگ کاؤں میں use ہوگا اور دیکھیں issue type کی بات کریں تو book build issue ہوگا ڈی ایسی انسی دونوں پر ہی یہ list ہوتا ہوا نظر آئے گا retail category کے حصے کی بات کریں تو ماتر 10% کا reservation یہاں پر retail category کے لئے رکھا گیا ہے بات کرتے ہیں یہاں پر object of issue کی تو کمپنی نے کچھ objective اپنے یہاں پر بتائے ہیں کہ اپنی کمپنی کمپنی اپنا ipo کیوں لے کر آ رہی ہے جیسے کہ یہاں پر setting up of new manufacturing facility to manufacture new variant of flexible intermediate bulk container تو یہ کمپنی بنانا چاہتی ہے ایک نئی manufacturing factory یہاں پر ڈالنا چاہتی ہے next repayment and prepayment of certain secured and unsecured borrowing in full or part time by the company and the subsidiary company next یہاں پر finding the working capital requirement of the company and next general corporate purpose تو دیکھیں یہ چار کارن کمپنی نے بتائیں اس میں ایک یہ کارن ہے کہ کمپنی نئی manufacturing unit ڈالنے والی ہے تو یہ کافی اچھے پلان ہے کمپنی کے next یہاں پر بات کریں lot size کی تو retail category میں minimum 1 lot apply کیا جائے سکتا ہے 230 shares آئیں گے اور 14,950 روپے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے وہیں maximum number retail category میں 13 lot apply کر سکتے ہیں 3990 shares آئیں گے اور 1,94,350 روپے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے اچھے نئی category میں minimum آپ 14 lot apply کر سکتے ہیں 3,220 shares آئیں گے اور 2,930 روپے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے وہیں اچھے نئی quota میں آپ minimum جو B category ہے یعنی کی جو 10 لاکھ سے اوپر والی ہوتی ہے اس میں 67 lot minimum آپ کو apply کرنے ہے 15,410 shares آپ کو ملیں گے اور 10 لاکھ 1650 روپے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے دیکھیں دو category یہاں پر بنائیں گے یہ ایک دو لاکھ سے دس لاکھ بالی ایک دس لاکھ سے اوپر بالی ہے نیکسٹ یہاں پر ایپیو شیئر ہولنگ پٹن کی بات کریں تو ایپیو آنے کے پہلے 100% کا اسٹیک پرموٹر کے پاس تھی لیکن ایپیو آنے کے بعد 60.4 سے 46% کا اسٹیک رہ جائے گا یعنی کی کمپنی قریب 40 یعنی 49 دسملہ 50% کا جو اسٹیک سے مارکٹ میں ڈائلیوٹ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر کمپنی کی سارے انفرمیشن ہم نے جان لی اب بات آتی ہے کس ایپیو میں اپلائی کریں یا نہ کریں دیکھیں اپنا اوپینین میں بھی آپ کے اشارت شیئر کروں گا لیکن اس کے پہلے آپ کا کیا اوپینین ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں جس سے اور سارے لوگوں کو بھی اس سے جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو اب دیکھیں میں یہاں پر اگر بات کروں تو پولیمر سے ریلیٹڈ بہت ساری کمپنی مارکٹ میں آبیلیبل ہیں جیسے کی بہت ساری ہیں اگر آپ سرچ کریں گے تو چھوٹی چھوٹی بھی ہیں اور لسٹیٹ کمپنی بھی بہت ساری ہیں جو یہ کام کرتی ہیں جو یہ کام کمپنی کرتی ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہوئی نظرات تو یونیک نیس نہیں ہے کمپنی میں دوسری بات یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کمپنی اگر انیس سو بانبے سے کام کر رہی ہے تیس سال کمپنی کو ہو چکے ہیں پھر بھی کمپنی اتنے پیچھے کیوں حالانکہ پچھلے تین سال کے ریکارڈ دیکھے تھے ہیں فانسل میں تو کافی بہتری نظر آتے ہیں بھٹ اس کے پہلے کمپنی کیا کر رہی تھی یہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے نیکس یہاں پر بات کریں آئی پیو پرائز کی تو آئی پیو پرائز بھی ٹھیک تھا کہ مطلب زیادہ نہیں رکھا گیا ہے 10 روپے فیس پیلیو سے ہے اور 656 روپے کے آس پاس رکھا گیا تو مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ یہاں پر کمپنی نے پرائز نہیں رکھا ہے اب دیکھیں پریمیم کی بات کریں تو ابھی تو پریمیم کوئی بھی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے 5 روپے کے آس پاس چل رہا تھا یعنی قریب 10% کے آس پاس پریمیم چل رہا تھا تو میں یہی بولوں گا کہ جو چھوٹے سائز کے آئی پیو ہوتے ہیں نیستر روپ سے اس میں لسٹنگ ہیں تو آپ کو نہیں ملتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو گروت اچھی ملتی ہے ایسے بہت سارے اگزام پھل ہمارے سامنے ہیں پہلے بھی بہت سارے چھوٹے سائز کے آئی پیو آئے ہیں اور کافی اچھا پرپروم کیا ہے کمپنی کے جو شیئرز ہیں دو تین سال میں کئی گناہ بھی ہو گئے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ شورٹ ٹرم کے لیے لسٹنگیں یہاں پر ملے گا یا نہیں ملے گا یہ کہنا مسکل ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ اس آئی پیو میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم یعنی دو تین سالے شیئر کو رکھیں گے کمپنی کی گروت جس طریقے سے ہو رہی ہے یہ ویسے اگر ہوتی رہی تو نسیت روپ سے آپ کا یہ شیئر یہاں سے ڈبل ٹرپل یا اس سے زیادہ بھی ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو میرا ماننا ہے لانگ ٹرم کے لیے بہت ہی بہترین شیئر یہ ہو سکتا ہے پر شورٹ ٹرم کے لیے یہاں پر اگر پانت دس پرسنٹ کا لسٹنگین آپ کو مل جائے تو وہ کافی رہے گا تو دیکھیں شورٹ ٹرم کے لیے پانت دس پرسنٹ کا لسٹنگین آپ کو مل سکتا ہے لانگ ٹرم میں یہ شیئر آپ کو کئی گناہ ریٹنٹ دے سکتا ہے اب دیکھیں یہ میرا پرسنل اوپینین ہے اس لیے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں پروفٹ لاؤس ہوتا ہے تو اس کے ذمہ باہر آپ کو دیوں گے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ اپنے فیننشل ایکسپرٹ سے ضرور بات کریں اس کے بعد ہی اس میں انویسٹ کریں یہ ویڈیو کیبل اور کیبل آپ کے جہنکاری کے پرپس سے بنائی گئی ہے اگر آپ کو کوئی بھی کاری ہے تو گورنمنٹ پرکس میں لکھ کر ضرور بتائیں دنہ بات